دعا لم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیبِ خدا کم لیوالے توہینِ رسالت کو آئینِ پاکستان سے خارج کرنے کے اقدام کو انتہائی ناپسندیدگی کے نگاہ سے دیکھتا ہے نائن الیون کے بعد امریکی تینک ٹینکس نے پاکستان کے لیے تین مقاصد کا حدف مقرر کیا نمبر ایک دینی مدارس کا نصاب اور نظامِ تعلیم تبدیل کر دیا جائے نمبر دو حدود آرڈیننس ختم کیا جائے نمبر تین قانونِ توہینِ رسالت ختم کیا جائے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ملونہ آسیہ اور اس سے ملتے جنتے واقعات امریکہ کی کوک سے جنم لیتے ہیں تاکہ ان کو سہارا بنا کر اس قانون کو ختم کیا جائے اور کسی بھی صورت میں آزادیِ اظہارِ رائے کی آڑ میں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے دروازے کھول دیے جائیں ہم حکمرانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ پہلے ہی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی قید اور ڈرون حملوں میں ہزاروں مسلمانوں کی شہادت سے ہم اسلامیانِ پاکستان کے دل زخمی ہیں اب توہینِ رسالت کے مسئلے کو کھڑا کر کے ہمارا امتحان نہ لیں ہم ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے نہ صرف ناکام بنائیں گے بلکہ تم جیسی ایک ہزار حکومتیں بھی ہوں گی تو ان کی بھی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آنے دیں گے ساتھ ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ علماء عوام اور سیاست دان ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہوں اپنے اختلافات بلائیں اور اپنے اتحاد کے ذریعے ایسی تمام سادشوں کو ناکام بنائیں آپ تمام حضرات اور خواتین کو یہ قراردات منظور ہے جزاکم اللہ چند علانات ہیں وہ سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی جنوری ساڑھے گیارہ وجہ دن منقض ہوگا اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا درس قرآن کا موضوع دور جدید میں کاروبار کی نتنہی صورتیں اور ان کا شرعی حل کی نششت نمبر دو تھی لیکن چونکہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں آج اس موضوع کو موقوف کرنا پڑا اور آج توہین رسالت کے حوالے سے ہمیں گفتوک کرنی پڑی اور درس قرآن ذکر و دعا عبادت و دعاوت کے محول میں وقت اپنا گزاریں مہاں پر انشاءاللہ سہر اور افطار کے انتظام بھی ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاف والسلام ناسید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انکسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من من الخاسرین ربنا لاتزل قلوبنا بعد ازہديتنا ذہب لنا من لدنک رحمتا انک انت البحاب اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ یا غفار یا طباب یا ذنگلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں اپنی محبت اتا فرما اے اللہ اپنی محبت اتا فرما یا اللہ غلیظ محبتیں چاہتیں خواہشیں اے اللہ ہمارے دل سے نکال دے ہمیں اپنی محبت اتا فرما قرآن کی محبت اتا فرما اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت اتا فرما اے اللہ حضور کی محبت اتا فرما اے اللہ دشمنان رسول ہمیں تیرے رسول سے متنفر کرنا چاہتے ہیں دور کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ محبت عطا فرما حضور کی محبت عطا فرما حضور کے شہر کی محبت حضور کی حقیقی محبت عطا فرما زبانی کلامی نہیں قلبی اور عملی محبت عطا فرما یا اللہ حضور کی محبت عطا فرما حضور کی ناموس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یا اللہ جو بہت بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی آپ کی غلامی کی صورت میں اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تیرے پیارے حبیب کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے مولا تو ہماری طرف سے ہمارے آقا کو بہترین بدلہ اور صلح عطا فرما یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما اے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما اے اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمانا اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمانا میرے اللہ حضور ولا ترد ہم کو بھی عطا فرما اس درد کا کچھ حصہ ہم کو عطا فرما اے اللہ حضور کے ترد کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما جس دین کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی جس قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی اے اللہ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں اپنے مال جان اپنے وقت کا کچھ حصہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ کرم فرما اللہ رحم فرما اللہ معاف فرما اللہ بدل دے اللہ ہم کو بدل دے اللہ بدل دے اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا ذریعہ بنا بدنامی کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما اچھا مسلمان بنا دے عملی مسلمان بنا دے با اخلاق مسلمان بنا دے اللہ کرم کر دے اللہ رحم فرما دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ آفیہ صدیقی اور اس جیسی بہت سی بہنے بیٹیاں بھائی اور بیٹے اے اللہ جو غیروں کی اور اپنوں کی قید میں ہیں بے گناہ قید ہیں اے اللہ ان کو باعزت آزادی نصیب فرما اے اللہ آزادی نصیب فرما مولا کرم کر دے رہن فرما دے معاف فرما دے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے ہمارے جائز مسائل حل فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ کربلا میں کربلا میں جو شہید ہوئے اے اللہ ہمارے سر کے تاج تھے اے اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرما اے اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لئے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہی حسنتا وقناداب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم وطبع علینا انکا انتا الطباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولہی و خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحبہی و اہل بیتہی اجمعین آمین برحمتک یا رحم الراحم دو عالم تمہارا ہوا کم لی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کم لی والے